دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ وڈا فون آئیڈیا لیمیٹر کے لیے باتچیت کریں گے لیکن اپنی باتچیت کو کنٹینیو کریں اس سے پہلے آپ سے دو ریکویسٹ کرنا جروری سمجھتا ہوں پہلی ریکویسٹ کہ اگر آپ اس چینل کو فرسٹ اینڈ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور سے ہٹ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے گی دوسری ریکویسٹ یہ ہے دوستو کہ اگر آپ دیمیٹ اکاؤنٹ یا ٹریڈ اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں یا آپ کا کوئی دوست ہے یا آپ کا کوئی یار ہے جو نیا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک آپ کے لیے دیا گیا ہے اسے کلک کر کے آپ چاہے تو اپسٹاک میں اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں رائٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سمپل پروسس ہے اوکے لیٹس کم بیک تو آر ٹوپک دوستو وڈا ایڈیا لیمیٹیٹ کے اندر اگر آپ نے کل کے دن 28 جولائی کے دن نوٹیس کیا ہو 268.6 ملین شیئر سٹیٹ کیا گئے نسی کے پلیٹ فارم پہ اور بی ایسی کے اوپر دیکھیں تو 81.9 ملین شیئر سٹیٹ کیا گئے 8.37 کے اوپر بند ہوا اور 8.35 کے اوپر بند ہوا ہے نسی پہ اگر آپ اس کا high اور low دیکھیں تو 8.20 کا low اور 1.75 کا high وہیں بی ایسی کے اوپر دیکھیں گے تو 8.21 کا low اور 8.75 کا high بنایا تھا یہ کل کی چال ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں آج کی کیا سیچویشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کمپنی کے ریٹن پروفائل دیکھنے لائق نہیں ہے بہت خراب ہے بہت خراب ہے کیونکہ یہ لگاتار گرتا ہی رہا ہے ٹیلی کوم سیکٹر کی حالت آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کتنی خراب ہے کتنی خراب ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا بھارت سرکار کہیں نہ کہیں وڑا فون آئیڈیا کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے ٹیلی کوم سیکٹر کے لیے اس ٹیٹسی بنا رہی ہے اس کے لیے پلاننگ تیار کر رہی ہے کہ کون سا ایسا طریقہ لے کے آیا جائے کہ ان ٹیلی کوم سیکٹر کی کمپنیز کو واپس پروفٹیبل بنے آ جا سکے ان کے ہیلتھ کو صحیح کیا جا سکے بھارت سرکار کو یہ کام پہلے ہی کرنا چاہے تھا لیکن ابھی بھی بہت لیٹ نہیں ہے لیکن کافی لیٹ یہ کام کرا جا رہا ہے یہ کام بھارت سرکار کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن ایڈجسٹر گروز ریونیو کے اتنی لمبی لڑائی میں بھارت سرکار کو جیت ملنے کے بعد سپریم کورٹ نے اب فائنلی پوری طریقے سے پلڑا جھاڑ لیا ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو مدد نہیں ملے گی ریکمپیٹیشن کے لیے آپ لوگوں کو جو اماؤنٹ دیا گیا ہے اتنا آپ پے کریے بس بات فائنل ہے تو ان باتوں کو سن کر کے سرکار کو لگ رہا ہے کہ اگر وڈا فون آئیڈیا کو یا ان ٹیلی کام سیکٹر یا ایک طریقے سے دیکھا جائے تو وڈا فون آئیڈیا کو ڈائریکٹلی مدد نہیں کر سکتی سرکار کیونکہ وہ بھی باؤنڈ ہے اگر ایسا کرتی ہے تو باقی کے جو ٹیلی کام آپریٹرز ہیں وہ بھی ایک کمپلین اٹھا سکتے ہیں کہ اگر آپ وڈا آئیڈیا کی مدد کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ کیوں آپ پارشیلٹی کر رہے ہیں میری بھی مدد کریے ریپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو کل کو فیوچر میں مال جی جیو کو کوئی دکت ہو جاتی ہے تو جیو کھڑا ہوگا جائے گا کہے گا سرکار سے کہ آپ نے وڈا آئیڈیا کی خراب ٹائم پہ آپ نے اس کی تو مدد کی تھی آپ میری بھی مدد کریے تو پھر یہاں سے بات خراب ہو جاتی ہے میری بات سمجھ رہے ہیں تو بھارت سرکار کچھ ایسا لے کے آئے کہ جو وڈا آئیڈیا کو concurrently satisfy کرے اس کو مدد پہنچائے اور پورے ٹیلی کوم سیکٹر کے لیے یہ مدد ہو سکتی ہے کچھ دیکھئے special نہیں لے کے آئے کہ وڈا آئیڈیا کے لیے لیکن کچھ ایسا لے کے آئے کہ جو تینوں چاروں operators ان سب ہی کے لیے برابر ہو تو بھارت سرکار اس کے اوپر سوچ رہی ہے اور تین پوائنٹ سننے میں رہا ہے کہ تین پوائنٹ جسے adjusted gross revenue میں جو non telecom sources سے آنے والی earning ہوتی ہے شاید سرکار اس کو exclude کرے یعنی باہر نکال دے ایسا سننے میں آیا دوستو ایسا پکا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کل کے دن یہ خبر market میں جب اچھلے تھی اسی کے ٹھیک بات آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو situation جو graph میں دکھا رہا ہوں میں circle کر کے یہ ہمیں اسی خبر یا اسی طریقے کی بعد market میں اچھلے تھی جس کے چلتے یہ ہمیں spike دیکھنے کو ملا تھا right دوستو اور بھی کچھ کارن ہے بھارت سرکار وڑا idea کے لیے specifically سوچ سکتی ہے کیونکہ سوچ سکتی ہے لیکن ایسا کر نہیں سکتی ہے اس کو indirectly کرے گی تو سبھی کے لیے کرے گی کیونکہ بھارت سرکار کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ وڑا idea کہ ڈبنے سے بینکوں کی حالت بہت خراب ہو جائے گی دیکھیں بینکوں کی حالت ٹیلی کوم سیکٹر جیسی ہی ہے ٹیلی کوم سیکٹر برباد ہو چکا ہے آج کی ڈیٹ میں بھارت کا ویسے ہی بینکنگ سیکٹر بھی پوری طریقے سے چوپٹ ہو چکا ہے سرکاری بینکوں کے ریٹن پروفائل جا کے دیکھ لیجے آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں کیا بول لاؤں سمجھ رہے ہیں پرائیوٹ بینکس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں جو ٹاپ کلاس کے بینکس ہیں ان کی بات چھوڑ دیجئے جتنے پبلک سیکٹر بینکس ان کی حالت کتنی خستا ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ٹیلی کوم سیکٹر کی طرح بینکنگ سیکٹر بھی پوری طریقے سے برباد ہے اور اس بیچ میں وڑا ایڈیا کہ سنگ کر جانے سے بینکنگ سیکٹر مانو مر جائے گا میری بات سمجھ رہے ہیں دو بینکس کے نام لوں گا دو بینکس بہت بوری طریقے سے ہٹ ہوں گے یس بینک پہلا جو کی اور لیڈی پوری طریقے سے مر چکا تھا زندہ کھڑا گیا گیا کسی طریقے سے اور اس بیچ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا سے کیا ہو جائے گا سوچا بھی نہیں جا سکتا دوسرا بینک ہے جو سب سے زیادہ ہٹ ہوگا آئیڈی ایف سی فرسٹ بینک تو یہ دو بینکس ہیں جن کو بہت جیدہ گہری چوٹ لگ سکتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے جس کے ہونے کے چانسیں نہیں ہیں بھارت سرکار اینی ہاؤ کسی بھی طریقے سے چاہے وہ سب ہی کے لیے برابر ہو یا کسی نے کسی طریقے سے تیلی گوم سیکٹر کو ریوائیو کرانے کے لیے یا اس کے ہیلتھ کو صحیح کرنے کے لیے یا یوں کہی ہے کہ وڑا ایڈیا کے لیے کوئی ریلیف پیکج کے روپ میں لیانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام ہونے والا ہے اور یہ بہت جلد ہی آپ کو انفیلمنٹ ہوتا ہوا دیکھے گا یہ الگ بات ہے کہ وڑا ایڈیا کو آن سپورٹ جرورت ہے ابھی جرورت ہے اسی مومنٹ پہ جرورت ہے رائٹ باقی کے کمپیر میں لیکن ابھی دو ہفتے تین ہفتے کے اندر اندر کوئی نہ کوئی چیز ہونے والی ہے ایسا ہم لوگوں کو feel ہو رہا ہے ایسا ہم لوگ سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ادھر ادھر سے تو ایسا لگ رہا ہے دیکھئے کیا ہوتا ہے امید یہی کریں گے کہ کچھ اچھا ہو تو آپ لوگوں کو چنتہ کرنے کی جرورت بلکل بھی نہیں ہے do not have to worry at all regarding existence of وڑا ایڈیا it will exist it will do its business okay so do not worry at all take care friends this is all in this video i will see you something updating next with next content